موسیقی 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 کہ Judiciary نے پیسکا کر دیا لیکن Executive اس کو implement کرنے کے لئے تیار دیا ہے اور اس کا implementation جو ہے وہ Parliament کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ سینل کے ذریعے ہو سکتی ہے وہ National Assembly کے ذریعے ہو سکتی ہے اگر وہ ابھی نئے جیلیمنٹ نہ بھی کہیں اگر لوگوں کو فضہ ہو کہ کون میں جانے سے کون صاحب ملے گا آئیے پاکستان میں آئیے پاکستان میں نہیں اگر اس کی positive interpretation آپ کریں تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں وہ سارے rights آپ کے پاس موجود ہیں let's pick up one last جو ایک 25 way آپ لے کر آئے تھے کہ پورے ملک کے بچے سکول جائیں گے کون سے کہاں ہے وہ سکول اور وہ بچے باہر کیوں ہیں who is responsible یا ہمارے اس میں تھا کہ ایک 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 ہمارے ہاں جو discrimination کے حوالے سے بات ہوتی ہے discrimination کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا یہ word جو ہے بہت negative ہے لیکن آئین پاکستان میں ایک section جو article 25 ہے وہ آپ کو positive discrimination کرنے کی اجازت دیتا ہے سرکار کو government کو وہ positive discrimination کیا ہے کہ society کے وہ وہ پسے ہوئے لوگ وہ لوگ جن کی کوئی voice نہ ہو اس کے لئے آپ ایسے اقدامات کریں کہ جو ان کو اوپر لیا ہے گو کہ کئی دفعہ ایسا لگے گا کہ عام لوگوں کو وہ right کیوں نہیں مل رہے لیکن یہ positive discrimination یہ article 25 میں موجود ہے اور ہمیں اس کو implement کرانے کی بات کرنی چاہیے ہمارے پاکستان میں عدلیہ کا جو کردار ہے آپ یہ دیکھیں کہ جو judicial commission کے حوالے سے ہمیں روزانہ اخباروں کے ذریعے اور television کے ذریعے جو خبریں ملتی ہیں وہ ہمارے کے بہت افسوسناک ہیں کہ ہمارے superior court کے judges high court کے judges وہ کیا کر رہے ہیں پھر روئیوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ انصاف لینے جائیں لگتا ایسا ہے آپ کو کوئی خیرات دے رہا ہو what is this اب مطلب آپ نے کوئی اگر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دینا ہے تو لکھ کر کریں وہاں پہ جس طرح سے لوگوں کے ساتھ rude روئیے اختیار کی جاتے ہیں وہ کسی طرح بھی lawyers کو acceptable نہیں ہیں اور legal community اس کو accept نہیں کرے گی اب آپ دیکھیں کہ سندھ high court میں policy کے تحت case نہیں لگ رہے کہتے ہیں ابھی نئے case بھی نہیں لگیں گے پرانے case بھی 2005 سے پچھلے roster میں جو لگ رہا ہے کوئی بولنے والا ہونا چاہیے i think we need to have we need to talk about it کہ لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا آپ کا پیشہ ختم ہو رہا ہے جو روئیے ہماری judiciary کر رہی ہے وہ اپنے لئے پہلے میں ایک زمانے میں مجھے یہ یاد ہے کہ ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ ججوں کے پاس خاص طور پر جو ہماری lower judiciary ہے ہماری جو district judiciary ہے ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں ان کے پاس phone نہیں ہیں ان کو یہ سہولتیں ملنی چاہیے ان کی تنخواہیں کم ہیں یہ ناصر اسلم جسٹس ناصر اسلم زائد صاحب کے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں تو اس وقت ہم یہ advocacy کرتے تھے کہ ججوں کو سہولتیں ملنی چاہیے ان کو facilities ملنی چاہیے تاکہ corruption کم ہو لیکن جو دیکھنے میں آیا ہے کہ جتنی ان کو سہولتیں ملی ہیں اس کے بعد corruption مزید اوپر چلا گیا اور اس corruption پہ کوئی بولنے والا نہیں ہے accountability اگر نہیں ہوگی جج کی جج کی accountability نہیں ہوگی lower judiciary ہو یا high court ہو یا supreme court ہو تو آپ کو عدلیہ کا positive کردار نظر نہیں آئے گا ہمیں ہم نے جج جو رکھے ہیں ان کے آگے پیچھے گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں پولیس کی ان کی ایسی حفاظت ہو رہی ہے ہمیں لگ رہی رہا کہ وہ انصاف دینے والے لوگ ہیں لگ رہا ہے کوئی ہمیں پتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی حفاظت کے لیے ہر وقت موبائل اپنے گرد رکھتے ہیں تاکہ ان کے crime کسی طرح آگے نہ جائیں ججوں کو تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ مشتاق صاحب کم از کم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ ہمارے جو مسلم معاشرے میں ججوں کا رول کیا ہوتا ہے جج کو کون سا کردار ادا کرنا چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ہمیں ایک بار پھر پاکستان مجسریز کی ضرورت ہے وہ ہمیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی ضرورت ہے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کسی طرح بھی ہمیں جو آوازیں آتی ہیں کہ جس طرح کی انٹیفیرنس جوڈیشری کے کاموں میں ہوتی ہے اور جس طرح جج ان کو فالو کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے لئے بہت شرمندگی کا باعث ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ جہاں جوڈیشری کی انڈیپینڈنٹ کی بات کر رہے ہیں ہمیں ہمیں بار کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے بار کو بھی اتنا پولٹیسائز نہیں کرنا کہ وہ کسی پارٹی کے پیچھے لگ جائے ہمیں پارٹی سے اباب ہو کہ اپنی بار کو ڈیولپ کرنا ہے پھر اس کے علاوہ ایک اور نئی چیز جو آج دنیا میں ہو رہی ہے دنیا میں ایک نئی چیز جو ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اس کا زیادہ کام نہیں ہو رہا اس پر وہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن کو انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے پروسیکیوشن پوری دنیا میں اب نئی مومنٹ ہے کہ جہاں بار انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے وہاں پروسیکیوشن کو بھی انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے کیونکہ پروسیکیوشن انڈیپینڈنٹ نہ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے کیس بنا دیتا ہے اور جب وہ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو میری آپ سب سے صدا ہے وکلا برادری سے اور خاص طور پر جو ہمارے ہیڈ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دوست ہیں اور سینیٹر صاحب بھی موجود ہیں وہ اس بات کو ریز کریں کہ ہمیں جوڈیشل انڈیپینڈنٹ کی ضرورت ہے ہمیں بار کی انڈیپینڈنٹ چاہیے ہمیں پروسیکیوشن کی انڈیپینڈنٹ چاہیے کیونکہ پروسیکیوشن انڈیپینڈنٹ ہوگی تو ہم مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچا سکیں گے ان کو سزائیں ہو سکیں گی اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں خاص طور پر ویل فورم کا جنہوں نے اتنا اچھا فورم اورگنائز کیا تو ایجوکیٹ ایچ ایڈر ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے ہم یہاں سیکھنے کے لئے آئیں اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پروفیشن کو آگے بڑھا سکیں پروفیشن کو ایک ڈگنی فائیڈ پروفیشن بنا سکیں اس کو ہم جوڈیشری کو کرپشن سے پاک کر سکیں ہم جو ہے وہ پروسیکیوشن کو انڈیپینڈ کر سکیں شکریہ بہترین